السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام آر دے گھر میں بیٹی بردانشین عزت دارمہ اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام آر دے بہرحال آج کا مین مدہ میرا رہے گا پھر یہ لو جہاد کے نام پہ ان کی موب لنچنگ چالو ہو چکی ہے سنی آسی کے راج میں اتر پردیش میں آج علابات کے ایک رہنے والے حالانکہ لڑکا وہ مسلمہ نہیں نکلا تحقیق کے بعد بچہ مرنے کے بعد معلوم ہوا وہ کٹلہ ہی نکلا ہو کٹلہ ہی نکلا حالانکہ یہ لوگ بغیر چھانبین کرے کے اس بچے کو بچی کے ساتھ پکڑ کر بچی کے ساتھ پھر بلتکاری بھی کرے یہ راوڑ آتنکیوں نے یہ آتنکیوں نے اور اس بچے کو بن کر اس کے نچے کی جگہ کو کٹ دیا گیا کٹتے وقت بھی یہ لوگ نہیں دیکھے کہ وہ کٹلہ آئے کٹتے وقت بھی اتنی نشیے میں چور رہ رہے ہیں لوگ یہ انبھکت سالے یہ خبیز کے بچے تو بہرحال اگرچہ وہ خدارہ مسلمان بھی نکل جاتا اگرچہ بچی کو پسند ہے وہ لنڈی کو پسند ہے تو یہ لوگ یہ چیز کرے کہ ان سب سے پہلی بات تو یہ نکل کے سامنے آتی ہے اس کے باوجود وہ تقریباً سات آدمی تھے سات میں سے دو کو گرفتار کیا گیا وہ ابھی گرفتار بھی کر کے اندر رکھے ہیں تو وہ لوگوں کو ہر چیز کی سہولت مر رہی شراب کی سگیریٹ کی کھانے کی برابر اس کے لوگ آ رہے مل رہے یعنی یہ سنیاسی یہ سور کے پاس یہ رات چل رہا اب ان کی پھر گھنونی حرکتیں چالو ہو چکی ہے موب لنچنگ کی جا رہی ہے پکڑ کے لوگوں کو راتوں میں مارا جا رہا ہے داڑییں پکڑ کے داڑییں کاٹے جا رہے ہیں اب یہ سور کے بچے پھر یہ حرکت چالو کرے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے یو پی کے رہنے والے چاہے علابات کے ہو چاہے لگنوں کے ہو چاہے رامپور کے ہو جہاں کے بھی ہیں جب کوئی ایسی حرکت کر رہے تو ان کو جواب دیا کرو خاموشی اختیار مت کرو ابھی دیکھو وہ لڑکا کوئی کرچر نکلا جب اس کا باپ آیا اس کے لوگ آئے جب وہ لوگ تحقیق کرے تو پتا چلا کہ وہ کوئی مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا بچہ ایکچولی وہ رہنے والا کوچی کا کرلا کا ہے لیکن کچھ دن پہلے کوئی کمپنی میں کام کرتے ہوئے اس نے چار پانچ سال ہو گیا اور وہ لڑکی بھی کمپنی میں کام کرتی تھی جو غیر مسلم بتائی جا رہی ہے اور غیر مسلمی ہے وہ لیکن یہ خبیز کے بچے اس کو لو جہاد کا نام دیکھے اس کے گھر میں گھسکے حالانکہ بچی اور وہ تقریباً چار پانچ مہنے سے زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ ہو سکتا وہ لوگ میریج بھی کر لیے تھے ہوں گے شادی بھی کر لیے تھے ہوں گے لیکن یہ ان بھکتوں کو کسی طریقے سے عزیت پہنچانا ہے ہو چاہے وہ کرچن ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ مسلمان ہو کیونکہ ان کے دماغوں میں ان کے خون میں یہ چیز چل رہی ہے بہرحال وہ بچی کے ساتھ بھی سات جنے تھے جس میں سے پانچ جنوں نے بلتکاری کی یہ ڈاکٹری سے ثابت بھی ہو گیا اس کی ریپورٹ بھی مل گئی اس کے باوجود ان کو آرسٹ نہیں کیا گیا دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو پچاس سال کے خریب ہیں وہ لوگ اڑتالیس سے پچاس کے درمیانے وہ لوگ بھاگ نہیں سکے کچھ لوگوں نے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا نے تو ان کو بھی نہیں پکڑا جاتا اور جب وہ دو پکڑے گئے ان کے ساتھ سب کچھ چل رہا بھئی یعنی سسرال میں کہے سمجھو مہمان نوازی چل رہی مہمان نوازی چل رہی ان دو سووروں کے ساتھ تو آپ لوگوں کو میں سارے دیش واسیوں سے یہ کہوں گا پہلے تو یہ گندگی بن کرو یا گندگی بن کراؤ یہ لو جہاد کے نام پہ یہ ماب لینچنگ وہ کریچن وہ مسلمان یہ چیزیں جو کر رہے ہیں جو ذہنوں میں جو گندگی جس کے چل رہی ہے ان کو پکڑ کے اپنے ہاتھ سے سزا دو یہ بہت ضروری ہو گیا اگرچہ ہم ایسے ہی خاموش بیٹھے رہے تو ان کے دنے دن پہ یہ چیزیں بڑھتے جائیں گے یہ کم ہونے والے نہیں ہیں اور یہ صدرنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کو چاہیے دیش میں آتنگ مچائے رکھے ایسے ہی ختم کیا جائے پہلے کس طریقے سے آپ لوگوں کو گزتا سال کا تو پتا ہے اچھی طرح چاہے تبریز انساری ہو چاہے اشفاق ہو چاہے منور ہو حالانکہ یہ بعض بعض نامیں شوشل میڈیا پہ زیادہ وائرل نہیں ہوئے لیکن ہمارے پاس ان کے ہم جی جائے ان کے ہم جی جائے ان کے ہم ہمارے پاس ہر وہ ریکارڈ رہتا ہر وہ ثبوت رہتا اور یہ چیز بھی ہے آج صبح چھ بجے جبکہ اب ساڑھے چار سے پانچ بجنے والے ہیں ابھی تک کوئی چینل پہ اس کی خبر نہیں آئی جتنا ہو سے کہ میڈیا دبانے کی کوشش کرتی ہے جہاں پہ یا مسلمان یا کرسچن یا سکھ کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو اس کو دبایا جاتا ہے اس کو ختم کیا جاتا کیونکہ یہ دبانے کے ان کو پیسہ دیا جاتا اگرچہ وہی لڑکا اگرچہ مسلمان رہتا اور لڑکی اگرچہ تو اب کیا کرتی تھی میڈیا آپ لوگوں کو پتا ہے اب وہ اتفاق سے غیر مسلم نکلا لڑکا بھی جب اس کی وہ جگہ کو کاٹے یہ لوگ کاٹنے کے بعد بھی پتا نہیں چلا جب وہ بچہ ختم ہو گیا ختم ہونے کے بعد جب اس کے گھر والے آکے بولے کہ یہ تو ہمارا لڑکا ہے جب اس کی ایڈنٹی نکالے جب نکال کے اس کا آدرکار چک کیا گیا تو وہ غیر مسلم نکلا جبکہ اس کو مسلمان سلیم کا نام دے کر مارا گیا اور وہاں پہ مارتے وقت اس کو ختم کرتے وقت اس کی وہ جگہ کو کاٹتے وقت ہمارے پیغمبر کی شان میں خستاخی کی گئی نعوذ باللہ تو یہ حرامی نسلوں کو کفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور اب ان کو بخشا نہیں جائے گا نہ ان کو چھوڑا جائے گا یہ جہاں کہیں بھی یہ کرتے ہوئے نظر آئے تو میرے دیش ویاسیوں سے میری ایک ریکویسٹ ایک دردمندانہ اپیل ہے ان خبیص کے بچوں کو ختم کرو ان کے ہاتھوں کو کار دو ان کے انتڑیوں کو نکال لو جب تک یہ صدرنے والے نہیں ہیں اور یہ کرانے والے بھئی یہ آتنگ کی ہے یہ آر ایسز کے کیونکہ ان کو چاہیے دیش میں آتنگ مچائے رکھے آتنگ پھیلائے رکھے لیکن یہ چیز ہم ہونے نہیں دیں گے ہر چیز کی یہ گھد ہوتی ہے ایک لیمیٹ ہوتی ہے یہ لوگ دیش ویاسیوں کو ہر طریقے سے مارے اور پریشان کریں ہر چیز کو بردائش کیا گیا اب یہ پھر یہ دوبارہ مابلنچنگ کے نام پہ یہ گیم چالو ہو گیا ان کا کوئی اگرچہ گوش لے کے جا رہا اگرچہ اس کے پاس چاہے مرغی کا گوش رہو یہ تحقیق گوش کی نہیں کی جاری اس کو سزا دی جاری اور ہمارے ضعیف لوگ جو امامت کرتے ہیں یا موزہ میں مزدیدوں کے ان کو پکڑ کے لے جایا جارہا جہاں پہ پبلک نہیں ہوتی ہے جنگل ایریے میں یا ایسے کوئی گلیوں میں ایسے کوئی ایریوں میں لے جا کے ان کی داڑی کے ساتھ بکسلوکی کی جاری بے حرمتی کی جاری اس کے بعد داڑی کو کٹا جارہا یہ پھر شروع کر چکے ہیں سور کے بچے تھوڑے دن سے تھمے ہوئے تھے تھوڑے دن سے ان چیزیں رکے ہوئے تھے لیکن اب یہ دوبارہ چالو ہو چکا ہے اور آپ کے میڈیا موں نے ہی کھول رہی وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کو پتا نہیں چلے گا وہ لوگ یہ غلط فہمی میں پتا نہیں چلے گا یہاں تک کہ میرے پاس وہ جو ویڈیو آئی ہے بچے کے جو پرزے کاٹتے وہ خطک نہیں ہے کاٹ دینے کے بعد وہ بچہ جب تڑپ کے جب ختم ہو چکا تھا اس کے بعد کی ویڈیو میرے پاس آ چکی ہے جبکہ اس کی ماں نے میرے سے ایک ریکویسٹ کیے اس کے اوپر آواز اٹھاؤ ابو فیصل اور ہم کو انصاف چاہیے یہ میڈیا اور یہ لوگ تو ہمارا ساتھ نہیں دیں گے لیکن آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انصاف کے لیے آواز اٹھائیں گے تو میں یہی کہوں گا اس بھین سے اگرچہ میں وہ ویڈیو دکھایا تو پھر یہ میری ویڈیو جب میں بول سک رہا ہوں جو لوگ چار سن سک رہے ہیں سارے لوگوں کو پتا چلے گا یہ ویڈیو بھی اٹھ جائے گی کیونکہ یہ اس کے خلاف پرزی ہو جا رہی ہے چاہے فیس بک ہو چاہے یوٹیوب ہو یہ چیزیں ہم نہیں دکھا سکتے یہ چیزیں ہم نہیں بتا سکتے اسی لئے میں نہیں بتا رہا ہوں تو اسی لئے وہ بہن بڑا انتظار کر رہی ہوگی ہماری بہن وہ لیکن میں مجبور ہوں میں نے دیکھا اور برابر یہ انصاف کے لیے میں گوہار لگا رہا ہوں اور آواز اٹھا رہا ہوں انشاءاللہ جب تک وہ سارے ساتھ کے ساتھ پکڑے نہیں جائیں گے ان کو سزا نہیں ملے گی میں برابر انصاف کے لیے آواز اٹھاؤں گا یہ الگ بات ہے آپ لوگوں سے ایک اپیل میں یہ کرتا ہوں کہ ان ساتھوں کے فوٹوز اور نامہ دیجئے آپ آپ کے بچے کی میرے گوہ ایسی ویڈیو بتا کر ویڈیو بھیج کر فائدہ نہیں ہے میرے گوہ ان سوور ان خبیس کے بچوں کو ان راور ناتنکیوں کے نامیں اور ان کے فوٹوز چاہیے برابر آپ لوگوں کی امید پہ کھرا اتروں گا ہے میں آپ وعدہ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے برابر اللہ ربی لزت ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے بچے کے ساتھ ناانصافی بھی ہے اس کو غلط مارا گیا ہے جبکہ وہ خود غیر مسلم تھا لیکن اس کو مسلم کا سلیم کا نام دے کہ اس کو مارا گیا بہرحال اس کا آدھر کارٹ وغیرہ سارا نام سامنے آ گیا اور جو کمپنی میں کرتے تھے وہ دونوں کرتے تھے ساتھ میں وہ لڑکی بھی جس کو بلتکار کیا گیا لیکن بچی زندہ آئے بچی کی حالت تشویشنا کے وہ بھی ہاسپیٹل میں جس کی بلتکاری کی ہیں یہ لوگ اور وہ بچی چار سے پانچ مہنے پہلے وہ لڑکے کے ساتھ ایک ساتھ رہتے تھے وہ لوگ ایک ساتھ کام کرتے تھے وہ لوگ ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے وہ لوگ جبکہ بچہ کرلا کا ہے رہنے والا اور اس کو بتایا گیا دلی کا یہ بھی غلط انفرمیشن تھی وہ لوگوں کے پاس یہ سچائی جانتے ہیں ہر چیز کا پتہ ہے جب یہ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں وہ لوگ تو یہ دونوں بھی غیر مسلم ہیں یہ بھی جانتے ہیں یہ لوگ اس کے باوجود وہ بچی کی عزت لوٹنی تھی لوٹے وہ لوگ کسی طریقے سے اور اس کو مارنا تھا کسی طریقے سے مارے خیر رڑکا تو ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ جگہ کار دینے کے بعد تو زندہ رہنا ناممکن سا ہوتا ہے پھر بھی وہ ساڑھے تین چار گھنٹے تک تڑپتا رہا زندگی اور موت کی لڑے لڑتا رہا تو یہ کب تک چلے گا ہمارے دیش میں کب تک یہ نائنصافی ہوگی کب تک یہ لوگ معاملنگ جنگ کے نام پر یہ گھنوں نہ کھیل کھیلتے رہیں گے کب تک یہ لوگ جہاد کا نام دیتے رہیں گے یہ لوگ جبکہ لوگ کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ جہاد کا کوئی لہو سے تعلق ہے اگر کہ ان کو جہاد کا مطلب معلوم ہو گیا تو یہ لوگ ایک گھنٹہ بھی سانس نہیں لے سکتے جہاد پہ اگرچہ ہم اتر آئے جو نام یہ لوگ جو ہے معاملی سی محبت کو بھی جہاد کا نام دے دے رہے ہیں ارے خبیص کے بچوں اور خنزیر کی اولادوں جہاد کس کو کہتے ہیں تم کو پتا نہیں ہے جب تم جہاد جان جاؤگے تو تم کبھی یہ حرکت نہیں کروگے تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اس ہماری بہن کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اس ہمارے بھائی کے ساتھ وہ بھارتی بھائی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے بھلاو کرچنو بھلاو غیر مسلمو چائلنڈوو انصاف تو سب کو برابر ملے گا اور ان پاپیوں کو ان درندوں کو ان خاتلوں کو یہ آتنکیوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے اب ہم خاموش بیٹنے والے نہیں ہیں نہ خاموش بیٹا جائے گا ان کو ان کے کفرے گھردار تک پہنچایا جائے گا تو بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں زرہ سابدھانی بڑھتو اور راتوں میں اکیلے گھروں سے مت نکلو کوئی ساتھ میں رہے یا ساتھ میں لے کے اور اپنی حفاظت سے نکلو جتنا ہو سکے اپنے جیب میں لال مرچی پورٹر تو رکو کم سے کم کیونکہ ویسی چیز تو رکھنا منائے ہم مسلمانوں کے لیے یا سکھوں کے لیے یا کرسچنوں کے لیے انہوں رکھ سکتے انہوں ننگے تلوارہ لے کے روڈوں پہ گھوم سکتے ان کو نہ روک رہے ہیں نہ ان کو کوئی ٹوک رہے ہیں نہ ان کو پکڑ رہے ہیں نہ ان کے اوپر کوئی خانون لگو ہے ہمارے اوپر ہیں سارے زیادتیں یہ تو آپ لوگوں سے بجا یہی کہوں گا رات کے ٹائم پہ اگرچہ آپ نکل رہے ہیں ایک سے دو نکلیے اور اکیلے نکلیے انہیں پہلی بات تو ویسے کچھ علاقوں میں جہاں پہ اکثریت کم ہے ہماری اور جتنا ہو سکتا آپ نے جیب میں لال مرچ پوڈر رکھئے تاکہ نظریک آئے تو سیدھا آنکھوں میں ڈال دو اس کے بعد اس کا دم گئے تک مارو اس خبیص کے بچے کو جو تمہارے اوپر جو حملہ کرنے کی جو سونچا ہے تو بہرحال بات تو کڑوی دکھے گی لیکن حق ہے یہ یہ انصاف ایسی اسی کو کہتے ہیں کب تک ہم خاموش بیٹھیں گے کب تک ہم ان کی درندگی کا شکار ہوتے رہیں گے کب تک یہ ہنبکتھی چلے گی کب تک ہم بردائش کرتے رہیں گے تو بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اپنی صافدانی بڑھتو کیونکہ ان کا یہ گھنونا کھیل چالو ہو چکا ہے کچھ پہتیس سے چالیس ہزار کے بیچ ایسے آر ایس ایس کے سنگی آتنکیوں فلانی جگہ بول کر سارے دیش میں یہ آتنگ مچائے رکھیں گے یہ لوگ تو اسی لئے آپ لوگ جتہ ہو سکتا اپنی حفاظت کریے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریے اور جہاں تک ہو سکا عورتیں رات میں باہر ہی مت نکلیے سات بجے کے بعد اور کوئی ایسی جگہوں پہ جگہوں پہ گھریں بھی ہیں پوری تیاری سے رہیے آپ لوگ جتہ ہو سکتا گھر میں کوئی بالٹی میں لال مرچی کا پورڈر ملا کے رکھیے پانی میں کوئی آکے دروازہ مار رہا اگرچہ جواب رہی دے رہا تو سیدھا جو ایسے آنکھوں پہ سیدھا پانی دال دیجئے یہی راستہ ہے ایسے ہی بچنا ہے دوسرا ہم کو کوئی بچانے والا یا ایسا کوئی کرنے والا نہیں ہے بہرحال منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے نمازوں کی پابندی کریے مل جھل کے رہیے پر آمن رہیے اور ان پاپیوں کو بردائش مت کرو ان پاپیوں کو مت چھوڑو سلام علیکم